موسیقی آج کے اس اجلاس اور سبحہ میں آنے والے تمام بھائیوں کا ہم دل سے اس بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کا وہ مبارک اور پویتر دن جس میں اس کائنات کے آخری پیغمبر اور مہا اشدد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہمارے مذہب کی جو تعلیم ہے اس میں ہم کوئی جنم دن نہیں مناتے ہیں لیکن یہ بات کہ ایسے موقع پر اس کائنات کے بڑے انسان کی اس سندیس اور پیغام کو جو وہ پروردگار کی طرف سے لے کر کے آئے اگر اس نیت سے اس کا چرچہ کرتے ہیں اس کو آپس میں دہراتے ہیں اور وہ مارک درشن یا جو رہنمائی اس عظیم پیغمبر کی طرف سے ہوئی ہے اگر ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہمیں اس راستہ اور مارک پر پوری طاقت کے ساتھ چلنا چاہیے اور جو سندیشہ وہ دے کر گئے اسے اپنے بھی اپنانا چاہیے اور دنیا کے دوسرے انسانوں تک پہنچانا چاہیے تو اس نیت سے اگر آج کے دن میں ہم بیٹھتے ہیں کچھ سوچتے ہیں کچھ فیصلہ لیتے ہیں اور کچھ کرنے کا حوصلہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مبارک بات ہے اسی لیے ہمارے عزیز جناب مولانا شمیم اکرم صاحب جو امارت شریعہ کے اسسسٹن قاضی ہیں اور کم عمری میں اللہ نے ان کو ایک بڑی جگہ عطا فرمائی ہے ان کا اسرار اس بات پر ہوا کہ ہم بھی آپ کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے آئیں حالات ایسے تھے کہ ہمارے لیے حاضری مشکل تھی لیکن جو تعلق ہم لوگوں کا ایک ادارے میں ہونے کی حیثیت سے آپس میں ہے اس کا تقاضی یہ تھا کہ ہم ان کی بات کو رکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ حاضر ہوں بس اسی تعلق کی بنیاد پر ہم آپ کے بیچ آئے ہیں تھوڑی دیر آپ سے کچھ بات کہیں گے اور پھر میرا نمبر ختم ہوگا اور آج کے اس اجلاس اور صبح کے لیے ہمارے جو چترویدی صاحب آنے والے ہیں وہ آپ کو سمبودھت کریں گے آپ سے خطاب کریں گے آپ کے سامنے ان کا بیان ہوگا محترم حاضرین میں آپ سے اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اسی آخری مہا اشتت کے حوالے سے اور اس سندیشہ کے حوالے سے جو وہ لے کر اس زمین پر آئے اور جس کی وجہ سے زمین پر انسانی دنیا میں ایک انقلاب اور کرانتی پیدا ہوئی آپ سب کو معلوم ہے کہ یہی بارے ربیو الاول کی تاریخ تھی جو اردو سال کے حساب سے ہم لوگ گنتے ہیں اور انگریزی سال کے حساب سے دو اپریل کی تاریخ تھی اور اس اعتبار سے ہم لوگ اس بارے ربیو الاول کا حساب کر کے یہ بات مانتے ہیں کہ آج ہی کے دن ہم سب کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فگن ہوئے اس مناسبت سے ہم لوگ ان کے اس پیدائش کے دن کو تو منانے کا غرض نہیں بلکہ ان کی یاد کو تازہ کر کے ان کے پیغام کا چرچہ کرنے کی نیت سے اس طرح کے پروگرام کا آئیوجن کرتے ہیں میں آج آپ سب سے یہ ارز کروں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط فہمی کی بنیاد پر صحیح طور پر نہیں سمجھنے کی وجہ سے آدمی کو ایک دوسرے سے بدگمان اور آدمی کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے لیکن آدمی جب کسی چیز کو صحیح طور پر سمجھ لیتا ہے تو جو بہت ساری غلط فہمیاں جو آپس کا کنفیوزن ہے یا ایک دوسرے کے بارے میں کچھ انداز سمجھنے کا دوسرا ہے اس کی بنیاد پر آدمی ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے پر مجبور ہوتا اللہ کے آخری پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ جس مذہب کے ساتھ پھیجے گئے اس مذہب کا نام اسلام ہے آپ ڈکشنری کو کھولیے اور اس میں دیکھئے کہ اسلام کے معنی کیا آتے ہیں آج پوری دنیا اس بات کے لیے تیار ہے کہ آج کے اس دنیا میں سلامتی آنی چاہیے امن آنا چاہیے بھائی چارہ آنا چاہیے دنیا میں سکون آنا چاہیے آپ دیکھئے کہ ہمارے آخری پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ جس دھرم اور مذہب کے ساتھ اس زمین پر آئے اس کا نام ہی اسلام ہے جس کے مانے امن اور سلامتی کے آتے ہیں اور جو لوگ آپ کو مانے آپ کے سندیشہ کو دل میں بسائیں ان کو مسلم کہا گیا یعنی جو اس زمین اور دھرتی پر سلامتی کے ساتھ جیتا ہے اور دھرتی پر سلامتی اور امن کو پھیلاتا ہے اور دوسرا نام رکھا گیا مسلم کے ساتھ مومن مومن کے مانے یہ ایک عربی لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہے اگر آپ اس کا مانے بھی ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے تو مومن کے مانے آتے ہیں ایک دوسرے کو پناہ دینے والا ایک دوسرے کو امن دینے والا ایک دوسرے کو آفیت کا سایہ دینے والا یعنی محمد الرسول اللہ کا ماننے والا مسلم اور مومن جن دونوں کے معنی یہ ہیں جو اس دھرتی پر سلامتی کو پھیلائے اور جو اس زمین پر امن کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے اب آپ بتائیے کہ جس دھرم کا نام سلامتی کے لیبل سے شروع ہوتا اور جو پیغمبر اس سلامتی کے لیبل کے ساتھ اس زمین پر آیا ہو کیا اس پیغمبر کی زمان سے کوئی ایسی بات نکلے گی جس سے انسان میں نفرت پھیلے جس سے دنیا میں امن غارت ہو جس میں دنیا میں سلامتی ختم ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک صحیح سوچ رکھنے والا آدمی اس نام کے پریچے کے ساتھ اس سندیشہ کو بھی جاننے کی کوشش کرے گا جو یہ سلامتی والے پیغمبر اور دنیا میں امن کے پرچارک بن کر آنے والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے کیا ہمارے آخری پیغمبر دنیا میں جو سندیشہ لے کر آئے اگر اس کو آپ نچوڑیں گے تو انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں سے کہا کہ اس سمین پر امن کو قائم رکھنا اس سمین پر سلامتی کو برقرار رکھنا خبردار تمہاری وجہ سے انسانیت میں بھید بھاو پیدا نہ ہو آپس میں نفرت کی آگ نہ بھڑ کے کوئی انسان کسی سے ٹوٹ کر نہ جئے بلکہ فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب جتنے دنیا کے انسان اور مانو ہیں سب ایک آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے اس لیے ہر مانو دنیا میں آپس میں بھائی بھائی ہے اور اس کو ایسے ہی بھائی بن کر دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے یعنی یہ وہ بات تھی جو جناب محمد الرسول اللہ نے پوری دنیا کے مانو کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ماں باپ کے سنتان اور اولاد کی حیثیت سے اس سمین پر رہنے اور اس سمین پر زندگی گزارنے کا پیغام دیا اور یہ بسنے والے انسانوں سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زمین پر سلامتی رہے زمین پر امن رہے زمین پر بھائی چارہ رہے تو یاد رکھو یہ پانچ کام ایسے ہیں کہ جو بھی میرا مانتے والا ہوگا اس کے لیے یہ پانچ کام کا کرنا فرض ہوگا یعنی لازم ہوگا اگر اس نے یہ پانچ کام کو نہیں کیا اور اس پانچ کے کرنے میں کوئی تیرہ اٹھی کی تو وہ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا لیکن میرے محمد فرماتے ہیں کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے وہ پانچ کام کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو دھرم آیا وہ دھرم انسانیت اور مانوں کو جگانے کے لیے آیا ان کی بگڑی ہوئی دنیا کو سوار نے آیا ان کو اچھائی کا مارگ اور راستہ دکھانے آیا اور تمام مذہب نے دنیا میں انسانیت کے فلاح اور انسانیت کی بھلائی کا کام اور اس کو انسان بنانے کا کام کیا ہے جو پانچ باتیں اللہ کے پیغمبر نے آپ جیسے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے اگر آپ اس کو کھولیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ دنیا میں جتنے بھی دھرم ہے ان کے گرنتوں کو کھولیے ان کا سندیشہ لے کر جو مہا لوگ اس زمین اور دھردی پر آئے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے بھی زمین پر بسنے والے انسانیت کو مانوطہ کے ڈگر پر قائم رکھنے کے لیے وہ اسے ہی سندیش دیئے ہیں اور وہ سندیش ایسے ہیں کہ تقریباً تمام مذاہب اور دھرم وہ ہے جس میں اس طرح کے سندیش کا نواد اور اس طرح کے سندیش کا پتہ ہمیں چلتا ہے کیا فرمایا ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ جو میرا ماننے والا ہوگا وہ اپنے جان کی حفاظت کرے گا اور جو بھی دنیا کا مانو اور انسان ہے اس کے جان کی بھی رکھچہ اور حفاظت کرے گا یعنی بحیثیت مسلمان اپنی جان کی حفاظت کرنا اور بحیثیت مسلمان ایک ایک انسان کے جان کی حفاظت کرنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے ہمارے پیغمبر کی طرف سے فرض کیا گیا اور ہماری شریعت نے اس کو آپ کے لیے لازم کیا ہے آج بتائیے دنیا میں جتنا جھمیلا ہے اس میں سے ایک جھمیلے کی بڑیان جان ہے آج پوری دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے کون کس کی جان کے ساتھ کھیل جائے کون کس کی زندگی کے چراغ کو بجھا دے کد سباز میں کس کے ساتھ کون سی گھٹنا ہو جائے آج ہر سخت ڈرا ہوا ہے حالات اتنے برے ہیں کہ کل روگ راستہ چلتے ہوئے جانور سے ڈرتا تھا لیکن آج انسان راستہ چلتے ہوئے انسان سے ڈرتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین پر بسنے والا جانور سامپ سامپ کو نہیں کارتا ہے شیر شیر کو نہیں پھارتا لیکن یہ درگتی اور یہ بدقسمتی ہے یہ معنو اور انسانی سماج کی کہ آج اس کا زمین اس کا دل اور دماغ آج دنیا کے حوص نے اتنا گندہ کر دیا کہ آج وہ بھائی جو ایک ماں باپ سے پیدا ہوا اپنے بھائی کے سینے پر بولی داگ رہا ہے آج پڑوس میں رہنے والے جان کے ساتھ آج اس کے ساتھ وہ وہ سلوک کرتا جو ایک جانور بھی جانور کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا کیا یہ اسلام ہے کیا یہ مسلمانیت ہے کیا بتاؤ کہ یہ محمد کے ماننے والوں کا طریقہ ہے قرآن پاک نے کہا سنو کسی اور دس انسان کو مارنا تو دور کسی پانچ کو مارنا تو دور من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی العرض فک انما قتل الناس جمیع کہ اگر کسی میرے ماننے والے نے اگر کسی بھی مانو اور انسان مسلمان نہیں دھرم کی قید نہیں کسی مسلک کی قید نہیں فرمایا کہ من قتل نفسا کوئی بھی ایسا انسان جو زمین پر چیتا ہے چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا چاہے وہ کہیں کسی زمین میں رہنے والا اگر کسی مسلمان نے اس کو قتل کیا اور اس کے لیے جان کا خطرہ اس سے پیدا ہوا تو فرمایا کہ ایک انسان کو مارنے والا غدا کے نجدیک اتنا بڑا مجرم ہے جیسے کہ اس نے زمین پر سارے مانو کا قتل کیا ہو یعنی اس کے کندے پر صرف ایک انسان کی موت کا بوجھ نہیں بلکہ پوری انسانیت اور مانو کو قتل کرنے کا گناہ اس کے سر پر لادا جائے گا اور فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک مجرم بن کر کھڑا ہوگا اور وہ شخص اس زمین پر اللہ کی عدالت میں اتنا بڑا مجرم ہوگا جیسے تمام لوگوں کا قتل کر کے کوئی اس کی دربار میں کھڑا ہوا اور فرمایا کہ دوسرا انسان وہ کہ جو کسی کی جان کو بچا لے جو کسی کی جان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے تو فرمایا اگر میرے کرنے سے کسی ایک کی جان بچ جاتی ہے تو فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کہ اللہ اس کو اتنی نیکی دے گا جیسے کہ اس نے پورے مانو کے جان کی رکشہ کی ہو اور سب کے جان کی حفاظت کی ہو اتنا بلند درجہ اس مالک کے نزدیک اس کو دیا جائے گا آج آپ بتائیے یہ سندیس جو آپ کے نبی نے دیا کیا یہ آج ہم کو یاد ہے آج دنیا غلط فہمی کی بنیاد پر یا ہمارے غلط کردار کی بنیاد پر ہمارے اصل مارک سے ہٹنے کی بنیاد پر آج ہمارے زبان سے محمد کا نام تو سنتی ہے لیکن محمد کا کردار میری زندگی میں دکھائی نہیں دیتا آج یہ بدگمانی ہمارے کریکٹر نے زمین پر پیدا کیا اگر آپ یہ بات سیکھ لیتے کہ ہمارے آقا کتنے عظیم پیغمبر تھے جنہوں نے ہم کو سکھایا کہ ہم اپنی جان کی بھی رکھشا کریں اور دوسروں کے جان کی بھی حفاظت کریں اپنے جان کی رکھشا کا کیا مطلب کوئی آدمی آج آدم حتیہ کر لیتا کوئی آدمی سوسائٹ کرتا ہمارے مذہب اور محمد کے سندیش کے مطابق وہ شخص پاپی اور مجرم ہے اور میرے نبی نے فرمایا کہ سوسائٹ کرنے والا اپنی جان کو حلاک کرنے والا کبھی اللہ کے نزدیک بخشتا نہیں جائے گا اور کبھی وہ سورگ باس نہیں ہو سکتا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں اور نرک میں اس کو رہنا پڑے گا آج لوگ ہمارا جوان کسی سے محبت ہو گئی ہاتھ میں ہاتھ دیا گنگا میں کود گیا فاسی پہ لٹک گیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوسائٹ کرتا ہاتھ میں ہاتھیا کرتا یاد رکھو اگر آپ کا رشتہ محمد سے چڑھتا ہے آپ اسلام کے سچے بیروکار ہیں تو آپ یہ جان لو نوجوانوں خات طور پر میں اپنے یوکوں اور جوانوں سے کہتا ہوں جن کے اوپر آج نیٹ اور موبائل کی وجہ سے غلط تعلق اور محبت کی وجہ سے ایسا ایسا بھوت چڑھتا ہے کہ وہ اپنی جوانی کی قیمتی دولت کو کسی کی محبت کی چوکھٹ پر بیکار قربان کر دیتا خبردار آدمہتیہ جرم ہے اپنے آپ کو سوسائٹ کر کے مارنا پاپ ہے اور آپ کا مصحب آپ کو کہتا کہ جو شخص ایسا پاپ کرے گا کبھی اللہ کے نزدیک اس کو معافی نہیں ملے گی فرمایا کہ اپنے جان کی حفاظت کرو کوئی ایسا کام جس سے میرا جان خطرے میں پڑ جائے فرمایا کہ ایسا خطرہ کو مول لینا اور اس طرح کا قدم اٹھانا تمہارے لیے تمہارے خدا کی طرف سے اجازت نہیں دی جاتی دوسرا معاملہ کہ ہم سب کے جان کی رکشہ کرنے والے بنیں سب کے لوگانوں کی حفاظت کرنے والے بنیں یہ میری ذمہ داری ہے آج جو مغرب اور پچھن کی دنیا ہے اس نے ایسے ایسے لیبل تیار کیے اور وہ بدقسمتی سے ہمارے کچھ وہ لوگ جو آج ناسمجھی میں اپنا نام عبد الرحمان رکھ لیتا ہو سکتا ہے محمد سلام رکھ لیتا کوئی ایسا قدم اٹھاتا جس کی ہمارے مذہب نے اجازت نہیں دی لیکن اس کا نام مسلمان ہے آج وہ لیبل ہمارے مذہب پر چپکا دیا جاتا میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ پیغمبر جس نے چوٹی کے مارنے کے بارے میں سخت ہدایت دی وہ پیغمبر جس نے پرندوں پہ ترس کھایا ہو وہ پیغمبر جس نے چانوروں کو بل بلاتے دیکھا تو تڑپ گیا ہو کیا وہ انسانوں کو مارنے اس کا خون بہانے زمین پر انسانیت کا قتل کرنے کی عدادت نہیں دے سکتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں راستے میں دیکھا کہ ایک کے دروازے پہ ہرنی بدی ہوئی ہے ہرنی کے آنکھ سے پانی ٹبک رہا ہے ہر نبی کو اللہ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ جانوروں کی زبان کو بھی سمجھ سکے آپ نے سمجھا آپ کو پتا چلا کہ اس ہرنی کو شکار کر کے لائے گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احساس کے ساتھ اس شکاری کو بنایا اور کہا کہ دیکھو اس ہرنی کو تم شکار کر کے لائے ہو لیکن اس کا بچہ وہاں چھوٹ گیا ہے ہرنی اپنے بچے کے پیار میں تڑپ رہی ہے یہ چاہتی ہے کہ جا کر اپنے بچے کو دودھ پلا سکے اگر تم اس کو چھوڑ دیتے تو اس پر بڑا رحم ہوتا شکاری نے مسکر آ کر کہا کہ آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں جس کو اتنی مہنت سے پکڑا کیا اس کو ہم چھوڑ دے کہا کہ تم چھوڑ دو یہ پلٹ کر بچے کو دودھ پلا کر آ جائے گی اور وہ مسکر آیا کہا کہ ایسا کیسے ہوگا کہ ایک شکار کی ہوئی ہرنی جائے اور آپ کے سامنے بچے کو دودھ پلا کر پلٹ کر آئے آقا نے فرمایا کہ جو رسی تم نے اس کے گلے میں ڈالی ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہو میرے ہاتھوں میں ڈال دو میں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک کہ یہ ہرنی بچے کو دودھ پلا کر پلٹ کرنا آ جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رسی ڈالی تو نہیں گئی لیکن وہ شخص وہاں پہ رہا آقا بھی کھڑے رہے ہرنی توڑ دی ہوئی گئی اور دودھ پلا کر آئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنی گردن کو ڈال لیا ہمارے صحابہ کرام راستے میں ہیں ایک درد کے نیچے چیٹی کا بڑا اثر تھا کسی نے آگ لگا کر چیٹیوں کو چلایا آپ اتنے غصہ ہوئے کہ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا کہا کہ دنیا کے کسی مخلوق کو ایسا عذاب دینا ایسی طرح سے ان کو چلانا یہ نہ میرا سمیر اجادت دیتا ہے نہ میرا گھرم اور میرا خدا اس کی اجادت دیتا ہے کسی صحابی نے کچھ گھونسلے سے پرندے کا اندہ اور اس کا بچہ نکال لیا پرندہ ظاہر ہے اس محبت میں پھڑ پڑانے لگا آقا نے پوچھا کہ یہ پرندہ کیوں پھڑ پڑا رہا ہے معلوم ہوا کسی نے اس کے گھونسلے سے بچے کو نکال لیا آقا نے اعلان فرمایا خبردار جس نے بھی اس بچے کو نکالا ہے وہ جا کر اس کے گھونسلے میں اس کو رکھ کے آئے جب تک وہ نہیں رکھے گا میرے دل کو بھی چین نہیں ملے گا یہ تھی انسان نہیں بلکہ عام جو دنیا کی چیزیں اور جانور ہیں جو چرند و پرند ہیں ان کے ساتھ بھی جس نے یہ ہمدردی کی ہو آپ بتائیے کہ اس نے مانوطہ کو بچانے کے لیے انسان کے رکشہ کے لیے زمین پر کیسا پیغام گیا ہے آج چاہے داشتگردی ہو آتنگ وادی ہو جتنے سارے لیبل تیار ہوئے ہم کو یہ پتہ ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حالات جب بدلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسے لوگوں کے گردن پر ٹال دی جاتی ہیں جس پر زمین میں تو سچائی نہیں ہوتی لیکن دنیا کی سیاست ایسی سچائیوں پر اپنی سچائی کی مہر لگا دیا کر دی ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ کچھ ہم جیسے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے نام کا لیبل لگا کر یا بدقسمتی سے اس کو سیاست کا مہرہ بنا کر ایسی چیزوں کو اگر سلگائی گئی ہے تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے میں آج آپ کو یہ پیغام دیتا اور دنیا کا ہر دھرم یہی سندیش دیتا ہے کوئی بھی مذہب کی کتاب کو کھولیے کوئی بھی کسی کو ناحق مارنے کی کوئی بھی کسی انسان کو قتل کرنے اور اس کے جان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب ہم اس یادگار دن میں یہاں جمع ہیں ہم تائے کریں کہ اے اللہ ہم تجھے خطاب سمجھ کر اس بات کا گواہ بناتے ہیں کہ میرے دھرم اور مذہب نے جو پیغام دیا انشاءاللہ آج کے بعد ہم خود اپنے زندگی کی حفاظت کریں گے اور ہمارے ہاتھ سے ہمارے کسی بھی کردار سے کسی انسان کے جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ سچے محمدی ہیں آپ سچے اسلامی ہیں آپ اپنے مذہب اور دھرم کے سچے پیروکار ہیں لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے آپ کے کردار سے آپ کے چلن سے کسی کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو یاد رکھئے آپ کی نماز آپ کا روزہ آپ کی زندگی کا وہ نقصہ جو آپ حج بھی کر لیں لیکن اگر آپ نے کسی کو جان کے خطرے میں ڈالا ہے کسی کا آپ نے ناہ خون بہایا ہے تو آپ کا مالک اور پروردگار آپ کو معاف نہیں کرے گا بولیے اگر آج ہر دھرم کا یہی سندیش ہے اور ہر دھرم کے ماننے والے ایک ساتھ بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کر لیں جو آج مذہب کے نام پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب ہی دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے اور ہم سب کچھ کو تیاغ سکتے لیکن اپنے دھرم سے ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے میں تمام دھرم کے آدھر کے ساتھ ان کے ماننے والوں کو یہ سندیش دیتا ہوں کہ اگر آپ کا بھی یہی سندیش ہے تو سماج کے سارے لوگ مل کر ایک مرتبہ فیصلہ کرو کہ جہاں جس سماج میں ہم انسان بن کر جیتے ہیں ہم آج کے بعد کسی انسان کی زندگی کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے بولو کرو گے انشاءاللہ جارہ ہاتھ اٹھا کر کے کو اگر ایسا ہو جائے تو کوئی راستہ چلتے ہوئے ڈرے گا اب تو کہاں چلا گیا ہمالیہ کی چوٹی پہ شیر اب کہاں چلا گیا چیتا اور بھالو رات کو اور دن کو ہم اگر نکلیں گے اور چلیں گے تو ہمارا سمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم محفوظ ہیں اور ہمیں کوئی خطرہ لاہب نہیں ہے ہماری جان کے لیے کوئی بھی دشواری نہیں ہے آج پورے ہندوستان کے ایک کونے میں اگر سچے مسلمان ہو تو اپنے سماج کے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو مسجد اور مندر کے گیگ پہ بیٹھو سماج کے پنچائیتی کے چبوترے پر بیٹھو اور کہو کہ اگر ہم لوگوں کی زندگی کا مار ہمارا خرم بتاتا ہے کھولو کتاب کو گرنتھوں کو دیکھو کیا کسی کی جان لینا اپنی جان کو حلا کرنا کسی کے جان کے لیے خطرہ بننا دنیا کا کیا کوئی مذہب اس کی اجادت دے سکتا اگر نہیں دیتا ہے تو کیوں ہنگامہ ہے دنیا میں بربادی کا کیوں ہنگامہ ہے دنیا میں ایسے حالات کا جس کی وجہ سے آج دنیا کا سب سے ایسا ملک جس کو پوری دنیا میں سب سے عظیم جمہوری ملک کہا جاتا اور جس ملک کا کردار اور شان پوری دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہے آج اگر اس کی حد تک عزتی ہو رہی ہے آج اگر اس پر کوئی دھپا لگ رہا ہے تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم سارے لوگوں نے اس زمین پر غلط قدم اٹھا کر کے اپنے مذہب کو بھی بدنام کیا اور اپنے ملک کے لیے بھی بدنامی کا ذریعہ ہم بنے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے اپنے دیش کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے ہم چمن کے ان پھولوں کے طرح رہیں گے جہاں گلاب بھی ہو جہاں چمبیلی بھی ہو جہاں گیدہ بھی ہو اور تمام پھول اپنے خوشبک کو بھاٹے اور کسی پھول کو کسی سے رہنے کی کوئی شکایت نہ ہو اگر ایسا ہوگا تو ہندوستان جیسا خوبصورت چمن اور بھی پربہار بنے گا اس کی رونت پڑھے گی اس کو دنیا میں وہ سوپر پاور کی حیثت ملے گی اور مل کر رہے گی جس کی کامنا ہم بھی کرتے ہیں اور جس کی کامنا اس ملک کا ایک ایک ناغرک کرتا ہے مجھے امید ہے کہ ہم لوگ اپنے کریکٹر اور کردار سے ہر ایک کے جان بچانے والے بنیں گے کسی کے جان کے لیے خطرہ بننے والے نہیں بنیں گے کریں گے ہم لوگ دوسری بات کیا ہے فرمایا کہ مال کی حفاظت اپنے مال کی بھی حفاظت کرو اور تمام لوگوں کے مال کی حفاظت کرو کیا مطلب ہوا آج کتنے جھگڑے مال کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور کتنا جھگڑا اور جھمیلہ آج اسی مال کی وجہ سے پیدا ہوتا کچھ لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم لوگ ہندو مسلمان سب آپس میں رہتے ہیں تو آج کل ٹینشن ہے کچھ آپس میں جھگڑا لوگوں میں بن جاتا ہے ہم نے کہا کہ تمہاری شکاید غلط ہے نکالو تم اپنے تھانہ کے کوٹ میں جا کر کہ تم تھانے سے نکالو ریکارٹ اور تم چلے جاؤ زلہ کوٹ میں وہاں سے ریکارٹ نکالو میں جانتا ہوں کہ چاہے کتنے ہی ہندو مسلمان کہیں رہتے ہو ہندو مسلمان کا جھگڑا ایک پرسنٹ ہے لیکن مسلمان کا مسلمان سے جھگڑا نینانوے پرسنٹ ہے ارے بولو ہے کی نہیں ہے کون آیا آپ کو بتانے کے لیے کون آیا آپ کو سمجھانے کے لیے آپ ریکارٹ کو دیکھ کر دیکھیں آپ نے غلط دنیا کو سوچ لیا ہے آپ نے اپنے پیشانی سے داک کو ہٹانے کے لیے آج خلص زمین پر حالات خراب کیے ہیں آج جا کر کے دیکھئے یہی صوفی صاحب یہی حاجی صاحب بلکہ ہم لوگوں کا تعلق ہم لوگ امارہ شریعہ سے ہیں ہم لوگوں کا اوپر سے لے کر نیچے تک سب لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے اور جب بھی کوئی پرپتہوار کا موقع آتا جب بھی کوئی حالات ہوتے ہیں چاہے عید بقرید درگا پوجا ہو دیوالی ہو سارے پرشاسن کے لوگ ہم لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایک پربھاہ اور اثر ہے جرا سماج کو کنٹرول کیجئے اور ہم لوگ کانٹرول کرتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج جتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے محمد کے نام لینے والے اگر آپ کو محمد سے پیار نہیں ہے اگر آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے چھوڑ دو ان کے دامن کو لیکن اللہ کی تصم محمد کے نام کے لیے بدنامی کا ذریعہ مت بنو اسلام کے لیے بدنامی کا ذریعہ مت بنو نہیں ضرورت ہے اسلام کو ایسے بیمانوں سے جو آج غلط قدم اٹھا کر کے اپنے آپ کو بھی بدنام کرتا ہے اور اپنے دین اور اپنے پیغمبر کے لیے بھی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے آج مال کی حفاظت اپنے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے اپنے مال کی حفاظت کا کیا مطلب آج میرا مال جو میں نے پسینے سے کمایا ہے جو میں نے محنت سے کمایا ہے غلط طریقے پر اس مال کو ہم برباد نہیں کریں گے اس مال کی حفاظت ہم کریں گے اس مال کو ہم غلط طریقے سے خرچ نہیں کریں گے آج آپ دیکھئے کہ ہمارا پسینہ کا کمایا ہوا پیسہ میرے بچے کی پڑھائی پہ لگنا چاہیے تھا ہمارے اچھے گھر پہ لگنا چاہیے تھا سماج کے سیوہ کی حمد ہو تو لگنا چاہیے تھا لیکن آج یہ مال ایسے ایسے راستوں میں جاتا جس کو دیکھ کر انسان یہ شرمشار ہو جاتی ہے آج بیٹا کی شادی ہے تو پچاس گاڑی سے کم میں باراتی جاتی ہی نہیں ہے کیا یہ بتاؤ کہ یہ پچاس کے بجائے اگر چار سے جاؤ گے شادی ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن چونکہ لوٹا ہوا مال ہے بیٹی والے کو دبا کہ تم نے پیسہ لیا اور آج اپنی جھوٹی ناموری کے لیے آج پیسے کو تم غلط راستے میں خرچ کر رہے ہو آج دیکھ لاکھ روپیا ڈیکوریشن پر خرچ ہوتا تمہارے نبی نے بھی کہا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوسرے دھرم کے لوگوں نے بھی یہ بات سمجھایا ہے کہ نکاح کو اور شادی کو مسجد میں کرنا چاہیے مندر میں کرنا چاہیے آج اگر ہمارے نبی کی یہ سنت ہے اور آپ مسجد میں نکاح کرو تو یہ ایک لاکھ کا ڈیکوریشن آج جو فضول خرچی ہے تمہارے یہاں ہے اور تمہارے پسینے کے پیسے غلط راستے میں جاتے ہیں بولو اس سے تمہاری حفاظت کا انتظام ہوگا کی نہیں ہوگا آپ کہیے کہ جو پیسہ بھی میں نے کمایا ہے میں نے سے کمایا ہے میں اس پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال کروں گا غلط نہیں کروں گا لیکن آج چھوٹی بات پر جھنجٹ ہوا لیکن آپ کو تو تاؤ اتنا رہتا ہے کہ نہ کسی کی بات برداشت کر سکتے نہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو سہن کر سکتے لے لاتھی چل بھاٹھی معمولی بات پر جھگڑا ہوا چلے گئے تھانا وہاں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں اور آپ نے ماسہ اللہ اس پیسے سے جو آپ نے دھوپ میں کمایا تھا جو آپ نے پسینے سے کمایا سلامی کے لیے وہاں حاضر کرتے ہیں آپ چلے گئے کون آپ نے وکیل صاحب کو زبردست دی آپ نے وہ پیسہ دیا کہ میرا بھائی مجھ سے لڑائی کرتا ہے میں اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں ہم ہتھکڑی نہ ڈلوا دیں کس کو ہتھکڑی ڈلوا دیتے ہو ارے آج تم نے اس کو ہتھکڑی ڈلوای کیا تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے کیا خدا کسی ایسے طاقت والے کو جنم نہیں دے گا جو تمہارے ہاتھ اور پیر میں زنجیریں ڈال سکے خبردار جو لوگ برداشت کرنا بھول جاتے ہیں یاد رکھے وہ تباہی سے کبھی بچ نہیں سکتے ہیں اور ہمارے سامنے بہت سارا ہمارے ملک میں آئیڈیل ہیں ہمارے پڑوس اور عروس میں رہنے والے بہت سی برادری کے لوگ ایسے ہیں جو ایک بھی آدمی آپ کو کوٹ اور کچھری میں دکھائی نہیں دے گا آپ ان سے جھگڑا کر لیجئے آپ ان سے لڑ جائیے وہ برداشت کر لے گا سہ لے گا لیکن وہ چانتا ہے کہ جو پیسہ میں نے کمایا ہے محنت سے کمایا ہے جو کچھ میرے پاس ہے وہ محنت کا ہے سہ لینا آسان ہے لیکن اس کو برباد کرنا انسانیت کے خلاف ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی تیع کرو کہ ہم جو مال میرے پاس ہے ہم اس کو صحیح جگہ پر خرچ کریں گے غلط راستوں میں خرچ کرنے سے ہم بچیں گے اور اپنے پیسے کی قیمت کو سمجھیں گے آج یہ پھٹیچر مسلمان آج ماشاءاللہ چوک پر بیٹھے گا پچیس سے لے کے پچاس روپیہ کرچہ کرے گا بے غیر گوشت اور مچھلی کے اس کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں جاتا ہے ارے بولو نہ جاتا ہے گری کیا ساکہ ہاری زندہ نہیں رہتا کیا لیکن اس کے بچے کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے اس کے بچے کے پاس تیوشن فیس نہیں ہے آج جو مقدم میں معلم پڑھاتا آج اس قوم کے سمیر کی گندگی یہ ہے کہ آج اس بچے کے پوشاق پر دو ہزار خرچ کر سکتی لیکن بچے کے کلم اور کتاب پر پچاس روپیہ نہیں کر سکتی آج جو سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی رنگنات بسرہ کمیشن کی ریپورٹ آئی اور بیہار کی ہماری جو ریپورٹ آئی ہے ادری ریپورٹ یہ تینوں ریپورٹوں کو کھول کر دیکھو آج ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تھا اور محمد کی زمان جب کھلی تھی تو پہلا سندیش دیا تھا اقراب اس میں رب کللزی خلق لوگوں اگر دنیا میں عصت چاہتے ہو دنیا میں بلندی چاہتے ہو تو سب سے پہلے علم کیوں اپنے ہاتھ میں پکڑو یہ کس کا پیغام تھا قرآن کا تیس پارہ ہے لیکن بولو سب سے پہلے یہی سندیش ملا کی نہیں ملا نماز کا سندیش نہیں ملا روزہ کا سندیش نہیں ملا ٹوپی کا سندیش نہیں ملا حج کا سندیش نہیں ملا بلکہ سب سے پہلا سندیش یہ تھا کہ دنیا میں انسان پر کر جینا چاہتے ہو اور دنیا میں عصت کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو آؤ علم کے چراغ کو اپنے گھر میں جلاؤ آج وہی چراغ جس کو محمد نے پہلے جلایا تھا آج سب سے کنارے مسلمانوں نے ڈال لیا آج سارا ڈراما ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے آج سارا تماشا ہو سکتا لیکن ساکھ چھرتہ کے میدان میں آج کے ڈیٹ میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے طبقے کے لوگ رہتے ہیں ان میں سب سے پچھڑی ہوئی قوم مسلم قوم ہے آپ یہ چاہتے ہو کہ تم کو عزت ملے دنیا تم کو اچھی نظر سے دیکھے یہ اسی وقت ہوگا جب اس نسخے کو پکڑو گے جو تمہارے آقا محمد الرسول اللہ نے دیا تھا آج قسم کھاؤ کہ میرا پیسہ بچے کی کتاب پر بچے کی پڑھائی پر بچے کے لکھاوٹ پر بچے کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانے پر خرچ ہوگا اور یہ وہ راستہ ہے جس پر ہمارا مان لگے گا تو ہمارے لیے زمین پر سب سے نام کی اونچائی کا دریہ بڑھے گا تو کیا ہم لوگ آج سے یہ تحق کریں گے کہ تھانہ میں جانے کے بجائے وکیل صاحب کے کوٹ میں ڈالنے کے بجائے اور چوتا اپنے کوئی گھسا گھسا کر زلیل ہونے کے بجائے آج اس زمین پر ہم اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں گے اور پیسے کی حفاظت کریں گے اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے میرے پسینے کی کمائی ہے اور اس کی قدردانی ہمارے ایمان کا حصہ ہے بولو کریں گے انشاءاللہ اور دوسرے کے مال کی حفاظت بھی ہوگی کی نہیں ہوگی نہیں جب چاہا کسی کے مال پر مٹھی ڈال دیا جب چاہا کسی کا پیسہ جیب میں گسا لیا کیا ہمارا دھرم اور مذہب کیا ہمارے نبی کسی مسلمان کو چوری کی اجادت دے سکتا ہے ڈاکہ ڈالنے کی اجادت دے سکتا ہے لوٹ کی اجادت دے سکتا آج تو کہنے کو نعرہ ہم مسلمان کہنے کو نعرہ ہم محمدی لیکن اپنے دامن میں چھاک کے دیکھو کہ اگر تمہارے دامن پر داگ ہے چوری کا اگر تمہارے پیشانی پر دھبا ہے ڈکے کی کا اگر تم نے کسی کا مال لوٹا ہے کسی بھائی کا تم نے اگر ہاتھ تبا کر ان کے پیسے چھینے ہیں تو یاد رکھو یہ پیسہ تمہارے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتا آپ کے پیغمبر جس کی یاد میں یہاں بیٹھے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سو روپیہ کا تم نے کرتا سیلایا پانچانوے روپیہ حلال ہے لیکن پانچ روپیہ غلط طریقے سے کما کر تم نے اس میں لگایا ہے تو جب تک وہ کرتا تمہارے بدن پر ہے تمہاری کوئی نماز اللہ کے یہاں مطول نہیں ہو سکتی آج بتاؤ کہ کیا حرام خوری چوری اور ڈکے تھی کسی کے مال پہ غلط نظر کسی کے مال پہ غلط ہاتھ ڈالنا کیا بولو کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے ارے بولو ہو سکتا آج اگر ہم اپنے مال کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کے مال کو بھی محبت کے ساتھ حفاظت کرنے والے بنے تو بولو سیکڑوں قسم کا سماجی جھمیلہ کم ہوگا کی نہیں ہوگا آج ہمارے پولیس والے رات کو گھونتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں لوگ پہرہ دیتے ہیں تم کہو کہ میں محمدی ہوں ہمارے رہتے ہوئے ہمارے پڑوس میں چوری نہیں ہو سکتی ہے ہمارے رہتے ہوئے آپ کے مال کو نقصہ نہیں پہوچ سکتا یہی ہندوستان ہے جس کی تاریخ کہتی ہے کہ جب یہاں لوگ اس دھرم کے ساتھ آئے تھے تو ان کی تعداد شروع میں جب ایک سال دو سال کا وقت گزرا تو پندرہ ہزار کی تھی لیکن لوگ ایسے پکے تھے محمد کا ایسے پیروکار تھے کہ آج بھی اتحاس میں لکھا ہے کہ ان کو یہاں کے رہنے والے چاہے کسی مذہب کو ماننے والے ہو آپس میں اتنا پیار اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اگر میرا کوئی غیر مسلم بھائی چار دن کے لیے گھر سے جاتا تھا ان کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی مال ہوتا تھا تو اس مسلمان سے کہہ کے جاتا تھا کہ آپ جرہ میرے گھر کی رکھوالی کیجئے گا میرا یقین ہے کہ آپ سے کبھی میرے مال اور گھر میں خیانت نہیں ہو سکتی ہے لیکن آپ آپ کو کوئی نوکر رکھنا نہیں چاہتا ہے آپ کو کوئی ملازمت دینا نہیں چاہتا آپ نے اپنے کردار سے ایسی بدبو پیدا کی ہے کہ لوگ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کا ہاتھ غلط میں پڑ جائے آپ کی نیت بگڑ نہ جائے کیا یہ لوگ محمد کے سچے نام لے وہاں نہیں ہرگز نہیں ہو سکتے محمد نے چوری کو کتنی دور سے دیکھا فرمایا کہ اگر کوئی شف چوری کرتا ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اس کی گواہی مل جاتی ہے تو یہ اس طرح جان کا لینے والا دشمن ویسے ہی مال کا لینے والا بھی دشمن ہے اور فرمایا کہ اس آدمی کا ہاتھ کاتو وہ اس لائق نہیں ہے کہ سماج میں رہے جس نے اپنے کسی بھائی کے مال پر ٹاکہ ڈالا ہے تاریخ کو پڑھئے ایک جوان عورت چوری کرتی ہے دوسرے کے مال کو لوٹتی ہے ٹکیتی کرتی ہے آقا کی خدمت میں آتی آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاتا جائے گا اس لیے کہ اس نے کسی پسینہ بہانے والے کے پسینے دے اور اس کے کمائے دولت پر ٹاکہ ڈالا ہے آپ تصور کرو آپ اس کو اتنا درد کے ساتھ آسانی سے نہیں لے سکتے لیکن پنجاب میں تین سال کوئی لہا وہ اس نے کتنی محنت سے پیسے کمائے سامان سمالا ان کی بیوی انتظار میں ہے کہ میرا شوہر کما کے آ رہا ہوگا ان کے بچے انتظار میں ہے کہ میرا باپ کما کے آ رہا ہوگا وہ اس نے پوٹلی میں جیب میں پیسے رکھے ہیں اگر اس کو ٹرین پر لوٹ لیا جائے اگر سڑک پر اس سے پیسہ چھین لیا جائے اندازہ کرو کہ اس ایک پیسہ چھیننے والے انسان کے دکھ نے پورے سماج اور گھرانے کو دکھی کیا کی نہیں کیا جو اتنا بڑا مجرم ہو اس کا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے نبی کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آقا اس کو چھوڑ دیجئے اس نے گناہ تو کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے آقا کا چہرہ گوز سے سے لال ہو گیا اور جو جملہ کہا وہ جملہ میں آپ کے کانوں تک پہنچاتا ہوں کہا کہ لوگو سن لو ایک مجرم کی شفارش تم لے کر آئے ہو یہ مجرم جس نے خاندان کے مال چھین کر اس خاندان کی چراب کو بجھایا ہے میں اس کو معاف نہیں کر سکتا اور نبی نے فرمایا کہ لوگو سنو یہ تو دوسرے کی بیٹی ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو چوری میرے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹنے سے روک نہیں سکتا تھا آج بتاؤ کہ اگر چوری کو ٹکیتی کو لوٹ کو اگر اتنا بڑا جرم آپ سمجھ لے تو کیا آپ کے ہاتھ سے کسی کے مال کو نقصان پہنچے گا ارے بولو پہنچے گا تو خانی ہم لوگ پائدائش کا دن منائیں گے کہ آپ کے سندیش اور پیغام کو دل میں پسائیں گے اور میں یہ جانتا ہوں کہ جتنے دھرم آج ہیں سب دھرم کا سندیش یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جان کی بھی رکچہ کریں ایک دوسرے کے مال کی بھی رکچہ کریں اس لیے میں صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ تمام سمجھائے کے لوگ جو میری آواز کو سننے ہیں چاہے وہ کسی دھرم کے ماننے والا ہوں میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر سچے دھارمی کو اپنے دھرم گرنتوں کو کھولو کتابوں کو پڑھو اور اپنے مہا پرشوں کے پیغام اور سندیش کو یاد کرو اور یہ ساننے پر مجبور ہو جاؤ کہ سب کا سندیش یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے چان کی بھی رکچہ کرنی ہے اور ایک دوسرے کے مال کی بھی رکچہ کرنی ہے تو کیجئے گا کی نہیں کیجئے گا لیکن جب بیٹا جوان ہوگا تو ریوالول لے کے نہیں بلکہ اس کارپیوں پہ بیٹھ کر بیٹی والے کے یہاں ڈکیتی کرنے جاؤگے کی نہیں جاؤگے ریبولین ہے لوگ کہتا ہے کہ اب حرن ہو گیا فلانکہ اور کہتا ہے کہ مانگتا ہے دس لاکھ جب تک نہیں دوگے پھر ہوتی تب تک بیٹا واپس نہیں ہوگا بولو یہ ہماری حکومت کے یہاں بھی جرم ہے کی نہیں ری قانون میں بھی جرم ہے اور کیا یہ مذہب کے اعتبار سے بھی اپراد ہے کی نہیں ہے کہ تم کسی کے جان کو مٹھی میں لے کر دھمکی دیتے ہو کہ اس کی جان بچانی ہے تو دس لاکھ لاؤ بتاؤ اگر جان کو خطرے میں ڈال کر کوئی کسی سے نوٹ وصول کرتا ہے تو یہ جرم اور حرام ہے کی نہیں ہے اور جو آدمی کسی بیٹی والے کے دروازے پر جا کر کہتا ہے کہ اگر تم کو بیٹی کی عزت بچانی ہے تو دو لاکھ روپیہ دو تب تو میرا بیٹا تیری بیٹی سے نکاح کرے گا ورنہ تیری بیٹی آگ میں جلے تیری بیٹی فاسی پہ لٹکے تیری بیٹی گلائب کے اڈے میں جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں بولو اگر وہ جان کا اپھرن ہے تو یہ عزت کا کڈنپ اور اپھرن ہے کی نہیں ہے کہ آج دوسرے کو دھمکا کر آج دوسرے کو مجبور کر کے آج آپ اپنے جیب کو گرماتے ہیں آج آپ اپنے گھروں کو چمکاتے ہیں میں تمام سمدائے کے لوگوں سے کہتا اور بالخصوص مسلمانوں سے کہتا کہ کان کھول کر سنو جس طرح ڈکیتی کا مال حرام چوری کا مال حرام رشوت کا مال حرام ویسے سچے مسلمان کے لیے مانگ کر لیا ہوا پیسہ اور سامان بھی حرام ہیں اگر اس نے اپنے بیٹے کے نام پر مانگا ہے اگر اس نے بیٹے کے نام پر بھکمنگی کی ہے آج مسجد اور مندر کے گیٹ پر کوئی بھیک مانگے تو اس کو بھکمنگا کہیں گے کی نہیں کہیں گے بولیے نہ کہیے گا کی نہیں آج جو اسکارپیوں پر چڑھ کے دھت کماری تیل لگا کے پریس والا کپڑا پہن کے اب بیٹی والے دروازے پر جا کر مو کا کٹورہ کھولتا ہے بولو وہ بھی فقیر ہے کی نہیں ہے فرق صرف لباس کا ہے فرق صرف جگہ کا ہے ورنہ حیثیت کے اعتبار سے دونوں فقیر ہیں بلکہ مجھے کہنے کی حمد دو کہ جو اللہ کے گھر کے سامنے مانگتا جو کسی بھگوان کے مندر کے سامنے مانگتا وہ تو کم سے کم اتنا خیال رکھا ہے کہ مجھے اوپر والے کو یاد رکھنا چاہیے لیکن جو انسان کے دروازے پر جا کر مو کا کٹورہ کھول کر بھیک مانگتا وہ اس مسجد کے سامنے بھیک مانگنے والے انسان سے بھی زیادہ زلیل انسان ہیں ایسے انسانوں سے سماج کو پاک کرو ایسی ڈکریٹی کو روکو ہمارا مال جیسے اپنا مال ہے بولو وہ ایسے ہی دوسروں کا مال ہے کی نہیں ہے گریب آدمی ہے بیٹی گھر میں پیدا ہو گئی ہے بولو عزت بچانا ضروری ہے کی نہیں ہے رہنے کے لیے پانچ کٹھا مکان کا گھر ہے کہتا ہے کہ ایک کٹھا بیچ کر کے میرے بیٹا کو موٹر سائیکل دو آج سود پر پیسہ لو آج دوسروں کی غلابی کر کے آج غلط طریقے پر چاہے جہاں سے مال آئے لو لیکن میرے پیٹ کو بھرو نوجوانوں سماج کے لوگوں میں بحیثیت مسلمان آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرے مال کی بھی حفاظت ہو دوسروں کے مال کی بھی حفاظت ہو تو ہم جس طریقے سے چوری اور ڈکلتی کے گناہ سے بچنگے بولو تیلک اور جہیز کے گناہ سے بھی بچنگے کی نہیں بچنگے آج ہماری سرکار بیٹیوں کے بارے میں بہت بڑے بڑے فیصلے لے رہی ہیں اور کہتی ہے کہ سماج کی ناریوں کا بڑا درد ہے ہم تو جانتے ہیں کہ یہ درد کیسا ہے لیکن آپ سے ہم کہیں کہ آج سماج کی جو درگتہ ہے اور جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر انسان کا دل روتا ہے آج کسی دن بھی اخبار کے پنے کو کھولو کسی نہ کسی کونے پر یہ لکھا ہوگا کہ سماج کے کسی کی بیٹی کی آج جان یا تو آگ میں جلائی گئی فانسے پر لٹکائی گئی یا کسی جگہ پر اس کو تباہ اور درباد دیا گیا چاہے وہ کسی سمودائی کی بیٹی ہو آج اس کو تلک اور جہیز کے آگ میں جلایا جائے رہا ہے ابھی حیدر آباد میں ایک مسلمان نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تیسرے دن خبر ملی کہ اس کی بیٹی نے سوسائٹ کر لیا فانسی پر لٹک کے مر گئی باپ ماں کو خبر ہوئی چلے گئے اس کے گھر بیٹی کو اتارا وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا لیکن جب پلٹ کر اس کے گھر آئے تو تکیہ کے نیچے ایک کاغذ کا ٹکرا ملا جو موڑ کر بیٹی نے دبا دیا تھا وہ کاغذ اس کے باپ کے نام لکھا گیا تھا وہ کاغذ اس کے باپ کے ہاتھ میں پہنچایا گیا بیٹی نے لکھا تھا کہ ابباجان میں تو جہیز اور تلک کے تانے سن سن کر جب مجھے برداشت نہیں ہو سکا میں نے آخری انجام کے طور پر فانسی پر لٹکنا قبول کیا میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن ایک سندیشہ آپ کو دیکھے جاتی ہوں اور آپ سے کہتی ہوں کہ ہر وہ باپ جس کے کوک میں اللہ اور بھگوان نے بیٹی دیا ہے اگر آپ سے ہو سکے تو یہ سندیشہ ان تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا کہ آج کے بعد جب بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو گھر سے بدا اور رخصت کرے تو دنیا کے سامانوں کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی اپنی بیٹی کو ضرور دے دے معلوم میری کون سی ایسی رات ہوگی کہ جہیز کے تانے سن کر یا جہیز کے آگ میں اسے جلہ پڑے کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں وہ آخری نیت زمین پر سو سکے گی آپ اندازہ کرو کہ آج میری بیٹیاں مجھ سے کفن مانگ رہی ہیں اور تم اپنے مکان کو چمکانے اپنے چیپ کو گرمانے یاد رکھو لوٹے ہوئے مال سے کوئی امیر نہیں ہو سکتا کسی کو رولا کر اور تڑپا کر جو پیسے لوگ ہیں زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا کوئی آدمی اپنی چاہت سے دیتا ہے لے لو لیکن دباؤ بنا کر مجبور کر کے اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو اس کا بہنے والا آسو آسمان کو ہلا دے گا اللہ کے قہر کو زمین پر اتار دے گا اور تمہارا پاپ زیادہ دیر تک تم کو زمین پر سکون سے رہنے نہیں دے سکتا ہے تو کیا ہم لوگ سنکلپ لیں گے کہ آج سے اپنے مال کی حفاظت ہوگی اور سماج کے سارے لوگوں کے مال کی حفاظت ہوگی وہ رکھو گے ضرور انشاءاللہ اور تیسری چیز بتائی گئی عزت کی حفاظت کرو انشاءاللہ ضرور عزت کا بھی ہے کی نہیں ہے سماج میں اپنی عزت بھی بچاؤ اور سماج کے ایک ہے کہ انسان کے عزت کو بچانے کی فکر کرو بیٹی چاہے کسی کی ہو گھر چاہے کسی کا ہو انسان چاہے کوئی بھی ہو موسیقا